ملے ٹائمز میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں اکرم زفیر یشون سینہ نے بیہار میں تیسرے موٹشی کا اعلان کیا کورنا کی لرائی میں مرکج نے ہاتھ پکڑ کر سکھایا بولیک کے جیوال ابو آسیم آجمی نے ایسائی کے ریلی کے جریعے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا اور بھی بہت ساری خبریں صرف ملے ٹائمز میں سابق مرکجی وجید یشون سینہ نے آج بیہار کے اسیملی انتخابات میں راشتی ایجنت دل یعنی آج ایڈی اور نیشنل ڈیموکریٹک اعلانس یعنی اینڈی اے کا ایک مجبوط مطبادل دینے کے لیے نیا اتحاد درپسکل دینے کا اعلان کیا ہے پارٹی کی سیاست سے الگ ہونے والے میشٹر سینہ نے یہاں ہفتہ کو سابق مرکجی وجیر نانگمنی دیبندر یادو بیہار کا سابق وجیر نیاندر سنگ اور محترمہ رینو کشوہا سابق میمبر ایپارلیمنٹ ارون کمار لوگ جن سکتی پارٹی سیکولر قومی صدر ستنند شرما جنتانترک وکاس پارٹی انیل کمار کے ساتھ پر کانفرنس کی غیر آج ایڈی اور غیر انڈی اے کے خلاف ان کا اتحاد مجبوط مطبادل پیش کرے گا ان کا اتحاد کا نارہ ہے اس بار بیہار بدلہ ہے جنوبی بمبئی کے مطمول علاقے الٹا ماؤنٹ روڈ پر واقع اوشا کرن نامی کسیر منجیرہ امارت میں آج شام آگ لگنے سے افتا تفریح مجھ گئی ہے موقع پر فائر گریٹ کی گاری پہنچ کر آگ پر کابو پانے کی کسر کر رہی ہے جرائے سے میری جانکاری کے مطابق امارت کی آہاتے میں کھری ایک کار کی اندھن کی ٹنکی کے فر جانے سے آگ لگ گئی ہے کرونا کی لرائی میں مرکج نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا بولے کے جیوال دیلی کی وجیرالہ اڑویند کے جیوال جو مختلف امور پر نیندر موضی حکومت کو نسانہ بنانے میں پیس پیس رہا کرتے تھے نے حبتہ کے روز مرکجی حکومت کی تعریف کی اور کہا کہ مرکج نے ہمیں کرونا کے خلاف جنگ میں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے کرونا وائرس کی صورتحال پر ویڈیو کینفرنسنگ کے جریعے آج میڈیا سے خطاب کرتے رہے بات کہی ہے قابل غور ہے کہ مرکجی وجیر داخلہ ہم سران دیلی میں کورنا کی کمان سنبھالی اور کئی بھی ایک میٹنگیں کی اور متعدد فیصلے کی ہے کیجیوال نے کہا کہ ٹیسٹنگ بنانے کے لیے مرکج نے پہلے پانچ لاکھ ٹیسٹنگ کیٹ فرام کی ہے اور اب ان کی حکومت نے بھی چھ لاکھ ٹیسٹنگ کیٹ فرام کی ہے انہوں نے مرکج کی مدحسرائی کرتے ہوئے کہا کہ مرکجی حکومت نے ہمیں کورنا کے خلاف جنگ لڑنے میں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے موڈی کو سرحد سے چین کو پیچھے ہٹنے کے لیے سختی سے بات کرنی چاہیے بولے کانگریس کانگریس نے آج کہا کہ چین کی فوجی دستہ ہندوستان کے سرجمین پر موجود اور پارٹی کو یقین ہے کہ جس جاریت کے ساتھ وہ ہندوستانی سرحد میں دراندازی کر رہا ہے سفارتی سطح پر اب صورتحال سنبھلنے والی نہیں ہے اس لیے وجی راجن میندر موڈی کو آگے آنا چاہیے اور چین کو اپنی سرحد کے اندر واپس جانے کے لیے سختی سے کہا جانا چاہیے کانگریس کے لیڈر کپیل سبل نے ہفتہ کے روز یہاں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چینی فوجی دستہ ہندوستانی سرجمین پر موجود ہیں اور اس کے تمام شواہد دستیاب ہیں ہرشوردن نے کوویڈ نائنٹین انفیکشن کے موجودہ صورتحال کا جا جا لیا صحت اور خاندانی بہبود کے مرکجی وجیر ڈاکٹر ہرشوردن نے ملک بھر کے مختلف ریاستوں میں کوویڈ نائنٹین یعنی کوویڈ نائنٹین یعنی کوویڈ نائنٹین یعنی کورنا انفیکشن کے حالات اور اس کی جانچ اور ہیلک سکیئر سے متعلق بنیادی دھانچے کی موجودہ صورتحال کا جا جا لیا ہے ڈاکٹر ہرشوردن کی قیادت میں آج یہاں نرمان بھون میں ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے سے عالی ستی وزرہ گروہ جی او ایم کی ستروی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں شہری ہوابازی کے وزیر ہردی پر ایس پوری وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جرشنکر اور صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت مشٹر اسونی کمار چوبی موجود تھے ابو آسیم آجمی کا سائیکل ریلی کے جریعے ڈیجل پیٹرول کی بڑتی قیمتوں پر احتجاج عالمی کورنا وابا کے دوران ملک میں ڈیجل اور پیٹرول کی قیمتوں میں بتہاشا احتجاج کے خلاف آج بمبی میں سماجبادی پارٹی نے سرا پہتجاج کیا سماجبادی پارٹی کے لیڈر ورڈک نے اسمبلی ابو آسیم آجمی نے بمبی سے سائیکل ریلی نکال کر پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں احتجاج سرکار پر سخت الفاج متنقید کی اور اسے غریب مخالف قرار دیا اس کے ساتھ ہی ابو آسیم آجمی نے تیل کی قیمتوں پر نراجگی کا اجھار کرتے ہوئے سائیکل ریلی نکال کر گورنر ہاؤس جا کر میمونڈم بھی دیا اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں تخفیق کیا جائے کیونکہ اسے مہنگائی اور افرات جڑ میں اجافہ ہونے کا اندرشاہ ہے